جو الیکشن میں انتخابی جو نظام ہے اس میں نہیں رائج ہوگی تو کیا تحریک انصاف ان انتخابات کا بائیکارٹ بھی کرسکے ہیں؟ الیکشن سے ہم کبھی باہر نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اگر گئے الیکشن سے باہر تو لوگ یہ سمجھیں گے بھاگ گئے مطلب یہ ہم کبھی ہر حال میں ہم الیکشن لڑیں گے اب اور عوام کو موقع دیں گے کہ وہ خود سیسا اپلائی ہوئی دیوار بن کے اپنے حقوق کے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ موقع عوام کو ملنا چاہیے اور وہ الیکشن کے بغیر نہیں ملتے کیونکہ ہم وائرنس کی ہے اور نارکی کی سیازت نہیں چاہتے اس ملک کے تقدیر بدلنے کے امار پر دو فورسز ہیں سب سے بڑی فورس عوام ہے دوسری بڑی فورس فوج ہے اگر عوام کو حق نہ ملا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاہستان کی بقاہ کی ذمہ داری پھر فوج پر آئے دوتی اگر جمہوریت کے ذریعے بھی کوئی مصبت تبدیلی نہیں آتی اگر الیکشن بھی بے فائدہ نظر آتے ہیں تو کیا ہمارے ادارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ان حالات میں بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں دیکھیں جس ادارے کا جو بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ پاہستان کے وجود قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دے گا تو آپ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ ریاست پاہستان کو قائم رکھنے کے لیے اپنے فرائد ادار نہیں کرے گا وہ ضرور کرے گا میں یہ اس کو جمہوری اور غیر جمہوری عمل پر اس کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے نہیں کرتا ہو کہ جمہوریت پاہستان میں آج تک آئی نہیں ہے اگر جمہوریت ہوتی تو انیس سو یہ دوزار آٹھ کے الیشنز کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ آئی ہے اور جن کے بارے سپریم نوک کورٹ نے کہہ دیا کہ تین کروڑ سے زیادہ بوگر سپورٹر تھے تو یہ پورن پارلیمنٹ ڈیزار ہو جانے چاہیے تھی اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے تھا یہ کیسے جمہوریت ہے جو اپنے ناجائز سٹرکچر پر کھڑی ہو کر اپنے شادینیں بجا رہی ہیں سیکٹری پلٹیکل افیرز پاکستان تحریک انصاف ناظرین غلام اکبر صاحب آپ کے احمد کا بہت شکریہ ہمارے پورا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین غلام اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ سٹیٹس کو کی عامی ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں اور یہ چار یہ ہے کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے اور وہ آتی جاتی رہیں ایک اقتدار میں آئے دوسرا اپوزیشن میں آئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ اس لیے ضروری ہیں کہ وہ موجودہ جو سٹیٹس کو ہے اس کا ختمہ ہو جائے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر منصفانہ انتخابات ہوں اگر جو اصلاحات وہ تجویز کر رہے ہیں اگر ان اصلاحات کو اپنے انتخابی نظام میں شامل کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ عمران خان صاحب پر اعتماد کریں اور عمران خان صاحب ایک بڑی طاقت بن کے آئیں اور جو موجودہ جو نظام ہیں اس کو اگر مکمل طور پر ختمہ نہ کریں تو اس میں دورست تبدیلیاں بھی لائیں اس کے ساتھ اپنے مزمان زہیر الدین بابر کو اسلام بات سے اجاز دیجئے اللہ حافظ